دوستو اگر آپ بھی یوراج سنگھ اور روحی شرما کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک نیا یوراج سنگھ مل گیا ہے جس کا سٹرائک ریٹ رسل سے بھی زیادہ ہے جس کا عوصت بلکل یوراج جیسا ہے اور اس کا نام جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کس ٹونیمٹ میں اس کھلاڑی نے تہلکہ مچایا اور اسے کب تک ملے گی بھارتی ٹیم میں جھکا آپ کو سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے یوراج اور روحیت میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک درندر کھلاڑی آئے ہیں لیکن چھے گیند پر چھے چھکے لگانے والے یوراج سنگھ جیسے کھلاڑی بہت کم یا پھر ناماتر ہی کہہ لیجئے کیونکہ دوستو کسی کھلاڑی کا شرائک ریٹ کم ہوتا ہے تو کسی کی حاصل کوئی دھنگ سے بلے بازی نہیں کر پاتا تو کوئی چھوٹی پاریاں کھیلتا ہے لیکن یوراج سنگھ ایک ایسے جوڑدار کھلاڑی تھے جو کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے ہر ایک فورمیٹ میں فٹ بیٹھتے تھے اور ڈی آئی میں شتک اور ٹی ٹوینٹی میں شتک لگانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پر یوراج کی وجہ سے ہمارا میڈل آرڈر بہت ہی مجبوط تھا ان کی کمی دوستو آج بھی ٹیم میں کھلتی ہے کیونکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کا میڈل آرڈر آج بھی پہلے جیسا نہیں ہو پایا ہے لیکن دوستو لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی یہی کمی یہی درد اب بہت جلدی دور ہونے والا ہے بیسی سیائی اور روحی شرما جس کھلاڑی کی فراک میں تھے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی اب بھارت کی نیلی جرسی میں ہی ہمیں نظر آئے گا دوستو آپ کے بتا دیں کہ یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ تمیل نادو پریمیر لیگ میں کھیل رہے سنجے یادف ہیں جن کے سٹرائک ریٹ ہی ایک سوچیاسی کا رہا پورے ٹونمنٹ میں اور اس کھلاڑی کی نبے کی عوصت رہی دوستو کیول اتنا ہی نہیں اس کے آنکڑے سنیں گے تو آپ کیا ہر کوئی دنگ رہ جائے گا کمیل نادو پریمیر لیگ میں اس کھلاڑی نے اتنا رن بنائے ہیں کہ انہیں من او دا ٹونمنٹ ملا ہے دراصل دوستو نو میچز کے اندر ہی انہوں نے ایک شتک لگایا اور پانچ ارد شتک لگاتے ہوئے پورے چار سو باون رن بٹور لیے ہیں اور دوستو اتنا ہی نہیں آپ کا بتا دیں کہ پورے ٹونمنٹ میں سنجے یادف کے بلے سے سب سے زیادہ پورے چالیس چھکے نکلیں اس کھلاڑی کی یہی دھاکڑ بلے بازی اس بات کا پرمان ہے کہ یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ترپ کا اکہ ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے میڈل آرڈر میں دوستو میڈل آرڈر بھارت کا ہمیشہ سے کمزور رہا ہے نہ تو کبھی شرے سیئر اچھے سے سیٹ ہو پائے ہیں سوریا بھی ان اور آؤٹ فارم رہتے ہی ہیں گیل راہول کی تو چھوٹ لگی رہتی ہے ایسے میں اگر یہ کھلاڑی ٹیم میں آ جاتا ہے تو روحی شرما کا سارا کا سارا سردرد ختم ہو جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما اور بیسی سی آئی ایک لمبے عرصے سے ایسے ہی توفانی بلے باز کی تلاش میں تھے جو گنا صرف عمر دراز ہو بلکہ اس میں ایکسپیرینس بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہو سنجے یادو سالوں سے تمیلناڑو پریمیر لیگ میں کھیل رہے ہیں اور ایسا دھوندھر پردشن کر کے انہوں نے سیلیکٹرز کے دروازے کو کھٹ کھٹا دیا ہے بس وقت تو اب اس بات کا ہے کہ کب انہیں کوئی آئی پیل کی ٹیم مہنگے دام دے کر خریدے گی اور کب انہیں ٹیم میں جگہ ملے گی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ایسے مہنتی کھلاڑی کو کیا اپنے بلبوتے پر روحی شرما اور بیسی آئی کو اب ایک موقع ٹیم میں دے دینا چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات